بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو رضاعت اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے دودھ پلانے کے متفرق مسائل سب سے پہلے مرحلے میں جس موضوع کی جانت توجہ دلائی جائے وہ یہ کہ اپنی خواتین کو زیادہ دودھ پلانے سے رکھا جائے یعنی اگر کسی ایک بچے کو دودھ پلا دیا شرائط کے ساتھ دو کو پلا دیا لیکن اگر ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جب دل چاہا جہاں دل چاہا دودھ پلا دیا اور جس بچے کو چاہا لے لیا پڑوس کا بچہ کوئی خاتون چھوڑ گئی تو ان کو بھی دودھ پلا دیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں مشکل کا سبب بن جاتی ہیں اور خصوصا بچوں کی شادیوں میں پرابلم ہوتا ہے اور بعض دفعہ ممکن ہے کہ کوئی بھول جائے اور شادی ہو جائے اور پھر بعد میں کسی کو یاد آئے اور یقین ہو جائے کہ ہاں یہ دونوں تو دودھ کی وجہ سے بھائی بہن ہو گئے تھے تو پھر یہ نکاح باطل ہو جائیں گے اگر بچے ہو چکے ہوں تو بچے گو کہ حلال ہوں گے لیکن ان کی زندگی پہ بھی اثر پڑے گا کہ ان کے ماں باپ جدہ ہو گئے کیونکہ یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی تھے جو افراد دودھ کی وجہ سے رشتدار بن جائیں یعنی رضائی بھائی بن جائیں بہن بن جائیں ماں بن جائیں ماں باپ بن جائیں نانی نانا دادی دادا تو ان کا احترام کیا جائے لیکن وہ میراس میں شریک نہیں ہوں گے ایسا نہیں کہ کوئی مراہ تو یہ خاتون یہ کہہ کہ یہ میرا بیٹا تھا رضائی تو جتنی میراس اس کی ماں کو ملی گئے اتنی مجھے بھی ملے احترام وہ کرے البتہ ماں کے مقام پر وہ خاتون فائز نہیں ہوتی لیکن وہ ماں ہے اور اس کا احترام کرے لیکن یہ ماں یعنی رضائی ماں یا رضائی رشتدار میراس میں حقدار نہیں بنتے بہتر ہے کہ بچے کو کم سے کم اکیس مہینے دودھ پلائے جائے لیکن دو سال سے زیادہ عمر تک دودھ نہ پلائے جائے لیکن اگر پلائے جائے تو حرام نہیں ہے بہتر ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلائے جائے اور اکیس مہینے سے کم دودھ نہ پلائے جائے اگر نکاح سے پہلے ایک مرد یہ کہہ کہ اس عورت سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری محرم ہے اور میری ماں نے اسے دودھ پلائے تو اگر اس مرد کو یقین ہے تو وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا اور اس طریقے سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے دونوں کے لئے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے نکاح کے بعد اگر یہ بات ثابت ہو تو نکاح باطل ہو جائے گا اور اگر ہمبستری ہو چکی ہو تو بھی یہ نکاح باطل ہوگا اور مرد کو اس عورت کا محر دینا ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو جائے گا لیکن اگر ہمبستری سے پہلے عورت کو معلوم تھا کہ میں اس کی محرم ہوں اور وہ کچھ نہ کہے تو ایسی صورت میں وہ محر کی حقدار نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں اس شخص کی محرم ہوں تو وہ عقد نہیں کر سکتی اور وہ مرد بھی پھر عقد کی ریمان نہیں کر سکتا اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر تو قطعا عقد جائز نہیں ہوگا اگر کہیں شک ہو کہ اس بچے نے دودھ پیا یا نہیں پیا تو اس شک کی وجہ سے یہ بچہ محرم نہیں ہوگا محرمیت ثابت ہونے کے لئے اور دودھ ثابت ہونے کے لئے دو طریقے ہیں یا تو دو عادل مرد گواہی دیں اس بات کی اور جب گواہی دیں تو ان دونوں کی گواہی مشترک ہو کہ کس خاتون سے پیا کب پیا میں نے کب دیکھا تھا یہ چیزیں مشترک ہو اسی طریقے سے کچھ لوگ گواہی دیں مثال کے طور پر خاندان والے جس طرح سے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا تھا لیکن یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ ایک رات اور ایک دن اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دو سال سے کم عمر میں پیا تھا یا دو سال سے زیادہ پیا تھا اور باقی شرائط کا ان سب کو علم ہو اور یہ سب کے سب ان شرائط کے ساتھ دودھ پینے کی گواہی دیں تو جس بچے کے بارے میں گواہی دیں گے اور جس خاتون کے بارے میں گواہی دیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے محرم ہوں گے اور ساتھی ساتھ وہ تمام افراد بھی محرم ہوں گے جن کا پہلے ذکر کیا گیا خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصا امام سمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی تعفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین